بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویس ویلکم ٹو مائی چینل روزہ سوپر فوٹ کیسے آپ امید کرتی ہوں گے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں گولہ کباب کی مزیدارہ اس پی چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں پیاز ایڈ کیا پیاز کو ہم نے قدو کش کر لیا اس کے پاس اس کا جو پانی ہے اس کو نچول لیا ہے اور اب ہم اس میں ایک چمچ جو ہے کٹا ہوا سبس مرچ ایڈ کریں گے اس کے بعد ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ایک چمچ جائے گا اس کے بعد یہ کالی موٹی علاچی اور اس کے ساتھ یہ ہم نے دارچینی کا پاودر بنا لیا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ایک چمچ گرم مسالہ پاودر جائے گا یہ خوشک دنیا پاودر ہے یہ بھی اس کے ساتھ آدھا چمچ ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہم اس میں ہلدی پاودر ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ایک چمچ ہم اس میں سرخ مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے اور ساتھ میں بھنا ہوا ہم نے بیسن یوز کیا ہے ڈیڑھ سے دو چمچ اور ساتھ میں ہم نے کٹا ہوا سبس دنیا ایڈ کریں گے اور دو چمچ ہم اس میں گی ایڈ کریں گے اور یہ کالی مرچ کا پاؤڈر آدھا چمچ اب ہم ان مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس طرح ہم اس کو مکس کریں گے جیسے آٹا گونتی ہے تاکہ سارے مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور یہ کباب بناتے وقت ٹوٹے بھی نہ ہمارے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریز کر دیں گے تاکہ ہمارے کباب بناتے وقت ٹوٹے مت اب آپ ایک سیکھ لے لیں اگر آپ کے پاس سیکھ آویلی بل نہیں تو آپ کوئی بھی چمچ لے لیں یہ پینسیل لے لیں اس کے ساتھ بھی آپ اس طرح سے گولا کباب بنا سکتے ہیں ایزیلی بن جائیں گے اس طرح سے کباب آپ بنائیں گی تو اور احتیاط سے نکال کہ اس کو آپ پلیٹ میں رکھ سکتی ہیں اسی طرح کے کر کے ہم سارے کباب بنا لیں گے جب سارے کباب ریڈی ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو پرائی کر لیں گے آئیل میں آپ دیکھ سکتی ہیں سارے کباب ہمارے بن گئے ہیں اب ہم نے ایک کڑاہی میں آئیل لیا ہے اور آئیل کو گرم کرنے کے بعد ہم اس میں کباب ایٹ کریں گے اور کباب کو ہم زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں پکائیں گے کیونکہ اندر سے یہ کچھے رہیں گے اور باہر سے اس کا کلر بھی آ جائے گا لیکن اندر سے یہ کچھے رہیں گے اسی لئے ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تاکہ اندر اور باہر دونوں طرف سے یہ پک جائیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اب ہم باقی کباب بھی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ